بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے ہم چپٹر ٹو کے کوئسٹن آنسر کر رہے ہیں اینڈ آف ایکسرسائیز کوئسٹن آج ہم جو کوئسٹن کریں گے وہ ہے ایکسپلین بائیلوجیکل میتھرڈ ویڈ ایکسیمپل آف ملیریا تو پیارے بچوں کیا آپ کا یہ کوئسٹن آپ کو آتا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ تمہارا رب کون ہے کیونکہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہمارے سے پہلا سوال یہی ہوگا اور جو رب ہے اس نے ایک کتاب بھیجی ہے جس کا نام قرآن مجید ہے جو اصلنے رب کائنات کا تعارف ہے تو اپنے رب کو جاننے کے لیے اس کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہم دنیا کے سوال تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی جان سکیں وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے ہمارے اوپر واضح ہو جائے تو ابزرویشن جو ہے اس کی پہلے بات کرتے ہیں کسی بھی بائیلوجیکل میتھڈ میں تو انشین ٹائم سے پرانے وقتوں سے تقریباً دو ہزار سال پہلے سے فیزیشنز وار فیملیر وید ملیریا ملیریا کو جانتے تھے ایک ایسا بخار جس جو بار بار آتا تھا اور جس میں سردی ہوتی تھی یہ لوگوں کا مشاہدہ تھا پھر ایک اور ابزرویشن وہ بھی تھی کہ ڈیزیز واس مور کامن امانگ پیپل لیونگ ان لوگ مارشی ایریا مارشی ایریا کہتے ہیں دلدلی علاقوں میں یا جن میں پانی کھڑا رہتا ہے ان میں زیادہ تھی ملیریا جو ہے وہ اٹیلین لفظ ہے جس میں میلا کا مطلب بیڈ اور ایریا ایر یعنی گندی ہوا جو سڑے پانی سے جو گندی ہوا اٹھتی ہے وہ ملیریا کا باعث ہے پھر فردر کلیریفکیشن آف تاب درویشن اس کی زیادہ اس کو کلیر کرنے کے لیے کچھ رضاکاروں نے جھوڑ کا پانی کیا لیکن انہیں ملیریا بخاط نہیں ہوا اس کے بعد 17 سنچری جب امریکہ سے کچھ پلانٹس بھیجے گئے جن کو استعمال کرنے تھے ملیریا بخاط دور ہو جاتا تھا The bark of a tree known as کوئی نا کوئی نا was very suitable for curing fevers کوئی نا کوئی نا ایک درف تھا اور دوسرا سن کونہ اس کی جو باک یا جو چھال تھی وہ ملیریا کے مریضوں کو فائدہ دیتی تھی We now know the reason سن کونہ باک contains کونین that is effective in treating the disease تو اس کے جو درف کی چھال تھی اس میں کونین تھی جو کہ ملیریا کا علاج ہے 200 years later it was found that some disease are caused by tiny living organism 200 سال بعد معلوم ہوا کہ یہ چھوٹے چھوٹے organism ہے ان سے disease ہوتی ہے اور cause of malaria biological problem یہ ایک biological problem ہے ان 1878 لیوران begin to search for the cause of malaria اس نے مائکروسکوپ کے اندر blood examine کیا اس سے plasmodium نظر آئے اس کو اس وجہ سے noble prize بھی ملا اور یہ ایک فرنچ آرمی سرجن تھا جس نے یہ discovery کی اب جو ہمارے پاس observation 19 centuries میں آگی ہو تھا malaria اور marxie land پھر malaria have some relation and punine was an effective drug for treating malaria اور drinking the water of marxies does not cause malaria یعنی marxies marxies کے ساتھ تعلق تو ہے لیکن گندہ پانی کینے سے malaria نہیں ہوتا تو hypothesis made in this case was plasmodium the cause of malaria کیونکہ لیوران نے plasmodium بھی discover کر لیا تھا تو deduction اس سے یہ ہوئی کہ if plasmodium is the cause of malaria اگر plasmodium malaria کی cause ہے تو then all persons ill with malaria should have plasmodium in their blood تو اس کے بعد experiment کیا گیا ایک experimental group رکھا گیا جس میں 100 malaria patients جو ہیں ان کا blood check کیا گیا تو 100 سے 100 مریضوں میں malaria parasite positive آئے پھر ایک control group تھا جس میں 100 healthy persons تھے جو safe من لوگ تھے ان کا blood check کیا گیا لیکن ان میں سے 100 میں سے 7 لوگوں کے جو ہیں blood میں malaria parasite جو ہے نظر آیا تو اس سے پتا چلا کہ incubation period ہوتا ہے کہ جب ایک infection کسی جسم کے اندر داخل ہوتا ہے اس کے داخل ہونے سے لے کے بیماری پیدا ہونے تک جو time period ہوتا ہے اس کو incubation period کہتے ہیں جیسے infection enter ہوا اور latent period بھی اس کو کہتے ہیں اور disease پیدا ہونے تک کے درمیان جو وقفہ ہے وہ incubation period کہلاتا ہے تو یہ healthy persons سے incubation period کی وجہ سے انہیں ابھی disease نہیں آئی تھی لیکن plasmodium ان کے جسم میں دیکھا گیا result plasmodium اس cause of malaria تو result اس سے جو نکالا گیا وہ تھا کہ malaria جو plasmodium کی وجہ سے ہوتا ہے امید ہے آپ کو سبت پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں